باب تیرہ ہر شخص آلہ حکومتوں کا تابدار رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے پس اگر تو حاکم سے نڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی کیونکہ وہ تیری بہتری کے لئے خدا کا خادم ہے لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے معافق بدکار کو سزا دیتا ہے پس پابیدار رہنا نہ صرف غضب کے در سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے تم اسی لئے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مزگول رہتے ہیں سب حق کا حق ادا کرو جس کو خراج چاہیے خراج دو جس کو محصول چاہیے محصول جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لئے کہ اب وہ گھڑی آپ پہنچی کہ تم نیس سے جاگو کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے پس ہم تاریخی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار بات لیں جیسا دن کو دستور ہے شاہستگی سے چلیں نہ کہناچ رنگ اور نہ نشبازی سے نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے اور نہ جھگڑے اور حسس سے بلکہ خدا بند یسو مسیح کو پہل لو اور جسم کی خواہشوں کے لئے تدبیر نہ کرو